اس کے اندر زنداری ہونی چاہیے اس کے اندر پرہدگاری ہونی چاہیے قرآن کریم نے جو ہے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کو انفسکم واہلیکم نارا تم اپنے کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگر ہم جو ہے پرہدگار ہوں گے تقوی الہی ہوگا تو ہم جو ہے اپنے رزق کو تلاش کرتے ہوئے حلال و حرام کو دیکھیں گے جائد و ناجائد کو دیکھیں گے اگر ہم نے رزق حلال کم آیا ہے تو یہ رزق میں برکت ہونے والی ہے یہ رزق جو ہے ہمارے لئے ثواب کا حامل ہوگا اور ہماری زندگی میں سکون کا سبب ہوگا لیکن اگر ہمارے اندر تقوی اوپر اہلگاری نہیں ہوگی دینداری نہیں ہوگی خوف و خدا نہیں ہوگا تو ہم جو رزق کم آ رہے ہیں اس کا معنی میں حلال و حرام کا خیال نہیں کریں گے لہذا جب ہم حلال و حرام کا خیال نہیں کریں گے تو یہی حرام غذا ہماری نسلوں کو برباد کر دے گی اور ہمارے اندر کا سکون اور اٹمینار ختم کر دے گی جس کی اثرات کئی زمانوں تک دیکھے جا سکتے ہیں لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب شادی کے موقع پر دینداری کو تلاش کریں تقو پر حضگاری کو تلاش کریں اس لیے کہ تقو پر حضگاری جو ہے انسان کو حلال و حرام میں امتیاز پیدا کرتی ہے صحیح و غلط میں فرق بتاتی ہے جو لوگ حلال کماتے ہیں جو لوگ صحیح طریقے سے کماتے ہیں جو اپنے رزق اور اس کے حلال سے حاصل کرتے ہیں وہی لوگ سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں اگر ہم یہ چاہیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو ہماری زندگی میں خوشیاں ہو ہماری زندگی میں برکت ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ جو کمار ہیں وہ حلال طریقے سے کمائیں جو اللہ نے دیا ہے اس پر صابر اور شکر کریں اس لیے کہ دینے والا وہی ہے ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا شکر کرتے جائیں گے ہماری رضی میں اضافہ ہوتا جائے گا اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے اب سب کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں پرودگار عالم کا اپنے خالق کا اپنے مالک کا اپنے راضی کا شکر ادا کرتے رہیں اس لیے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جس نے دیا ہے ہمیں اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے